اسلام علیکم ورز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ پاکستان اور نیوزیلینڈ کا سیمی فائنل میچ بغیر ایڈ کے بغیر اشتیارات کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو آپ کو بہت ہی انفورمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن بتانے جا رہا ہوں جہاں پر پاکستان اور نیوزیلینڈ کا جو آج سیمی فائنل کا میچ ہے آپ بغیر کسی اشتیارات کے دیکھیں گے تو ورس کافی سارے ایسے ورس سے جس کی کومنٹ آ رہی تھی کہ ہم ایڈ فری ووچ مطلب کہ کس طرح سے میچ ووچ کریں ایڈ فری تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو اپلیکیشن بتانے والا ہوں تو وہاں پر اگر آپ میچ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کے پاس ایڈ فری میچ چلے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دراز میں نے اوپن کر لیا ہے اور آپ کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ ایڈ فری میچ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ورس آپ کو پتا ہوگا دراز پہ جیسے آپ یہاں پہ میچ دیکھتے ہیں اور چینج یا ویکٹ پہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو ہے ایڈ آ جاتے ہیں اور آپ ڈسٹرپ ہوتے ہیں میچ کا مزہ نہیں آتا آپ کو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں فل ایچ ڈی کولیٹی میں آپ کو میچ دیکھنے کو ملے گا اور بغیر کسی اشتہارات کے بغیر ایڈ کے ایڈ فری آپ کرکٹ میچ انجوائے کر سکتے ہیں تو ورس اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو یہاں پہ ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہاں پہ جو میں آپ کو آج کی اس اپلیکیشن بتانے والا ہوں اس اپلیکیشن کی کچھ سیٹنگ ہے اس کے بغیرہ ورنہ آپ کے پاس جو میچ ہوگا وہ ایڈ فری نہیں چلے گا تو وہ سیٹنگ آپ نے لازمی وچ کرنا ہے آدھی ویڈیو دیکھ کے آپ نے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ بلکل نہیں کرنا ورنہ آپ کے پاس بھی وہی چلے گا جیسے مطلب کے دراز وغیرہ پہ چلتا ہے تو سمپلی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ سٹیپ میں آپ نے یہاں پہ پلے سٹور کو اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اپلیکیشن بتانے والا ہوں سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو چلے گا وہ بغیر ایڈ کے چلے گا اگر آپ وہ سیٹنگ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی مطلب کے جیسے دراز پہ چلتا ہے اور چینج یا ویکٹ وغیرہ پہ آپ کے پاس ایڈ آ جائے گا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور کو یہاں پہ سرچ کیا تو یہاں پہ آپ سرچ کریں گے اب اگلا جو ہے اس ٹیپ اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے تماشا تو ویسے تو آپ تماشا اپ کو اگر ڈاریکٹل ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایڈ والا ہی آ جائے گا تو سمپلی اب میں ایسے یہاں پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تماشا آ چکا ہے تو سمپلی اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس already downloaded ہے تو آپ نے اسے update کر لینا ہے اگر آپ کے پاس download نہیں ہے تو آپ directly وہاں سے download کر لینا ہے تو سمپلی میرے پاس already یہاں پہ موجود ہے تو میں یہاں پہ آپ کو open کر کے دکھا دیتا ہوں تو اگر جیسے آپ کے پاس تماشا application open ہو جائے گی تو اس کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو interface دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیوزیلینڈ اور اس میں صرف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیلال کے لیے یہاں پہ 10 sport live نہیں ہوگا جیسے آئی سی سی کا جو t20 semi final start ہوگا تو وہاں پہ اسی time اگر open کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ جو cricket ہوگا پاکستان اور نیوزیلینڈ کا semi final match آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو live مل جائے گا تو سمپلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آئی سی سی تی ٹوئنٹی world cup تو سمپلی آپ یہاں پہ open کر کے سمپلی آپ یہاں پہ آکے اب اس کی setting کون تھی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس aid free جو ہے وہ cricket چلے گی دوبارہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے more والی setting میں آ جانا ہے more والی setting میں آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سبسکرپشن سمپلی آپ سبسکرپشن میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس setting ہوتی ہے وہ آپ نے setting complete کرنی ہے setting complete کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس میچ چلے گا وہ بھی aid free میچ ہوگا ایسے آپ کے پاس مطلب کہ free aid watch چلے گا اگر آپ پہلے سے setting کر چکے ہیں تو یہاں پہ basically جو totally match ہوتا ہے وہ aid free ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی مطلب ایسی setting بھی نہیں ہے سمپلی آپ جیسے ہی download کر کے اسے open کریں گے تو آپ کے پاس aid free جو ہے وہ cricket mate آ جائے گا اور آپ easily یہاں پہ enjoy کر سکتے ہیں تو باقی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ